بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے کاروبار آ کے اس مرکز میں لگائیں اس مرکز کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہ صاف صفائی ہے سیکیورٹی اور دیگر معاملات ہیں اور وہ پوسیبل ہی آپ کے پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہاں کے رہائشی ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو قصبر پروائیڈ کرنے میں یہاں آپ کی اٹریکشن ہے کہ یہاں پہ بزنس اپرچونٹیز ہیں یہ لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے جسم فروشی گرٹے بنائے اور آپ یقین جانے جو شخص پہ یہ گھر بیٹھے ویڈیو سن رہے بیریہ کا ریزیڈنٹ ہے یا پلازے کا اونر ہے کسی گھر میں رہتا ہے وہ جو پیسے دے رہے سمجھے وہ فاشی کے اٹا چلانے کے لیے حصہ ڈال رہے ہیں یہ کچھ لوگ ذمہ دار یہاں پہ آگئے ہیں لیکن پدرہ لوگوں سے کام نہیں بنے گا جب تک آپ تمام لوگ یہاں نہیں آئیں گے کسی بھی شخص کا قصور نہیں ہے اس میں ہم سب کا اجتماعی کے سور ہے انشاءاللہ کل پہ پہ ریسکورٹ انتاون کیا تھا ہم گئے تھے گشت کی تھی ان لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ کاروبار نہیں یہ چلے گا اور آج دوبارہ جائیں گے اور آج سوال جو آپ بھی کریں گے جو لوگ ریزیڈنٹ نہیں ہیں جو دیکھیں ایک بڑی آسان سی بات ہے رات کے ایک بجے تم یہاں پہ کیا دھونڈ رہے ہو جو چائے پینے کوئٹا پیالے پہ آیا اور اوپر سپا سینٹر رہے وہ نیچے کیا دھونڈ رہے وہ اسی کا سودا کروانے آیا ہے یا وہ خود وہ کام کرنے آیا ہے یا وہ کام لینے کے لیے تین تینوں چیزوں میں سے ایک ہی ہوگی اس سے زیادہ کوئی اور دوسرا سوال جواب ہے ہی نہیں جو بندہ یہاں رات کو بارہ ایک کے بعد آ رہے وہ ہمارے لیے وبالے جان ہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پہ آ نہیں سکتے ہمارے پہ سمجھ لے بابندی ہے ہم اپنے شہر کے اندر اپنے گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں ہماری ماں و بہن بیٹنیاں باہر نہیں گھر سے نکل سکتی اس لیے کہ پنڈی سے لاہور سے ملتان سے کوئی لوگ آ کے یہاں آباد ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ اپنا ڈیڑا بنا لیا ہے اور ہر شخص ان سے خوف زد ہے تو انشاءاللہ آج یہ آپریشن دوبارہ ہوگا اور تب تک ہوتا رہے گا اور آخری میں بتا دوں اگر یہ پھر بھی ختم نہ ہوا تو ایک دن آئے گا کہ دو تین سو لوگ یہاں پہ چوک کے اندر بیٹھ جائیں گے اور تب تک چوک نہیں کھولیں گے جب تک یہ یہاں سے ختم نہیں کروا دیتے انشاءاللہ